الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید مرسلین آج ہمارا قرآنی عربی لیورن 3 کے اسبات میں سے منصرف اور غیر منصرف کا سبق ہے اور غیر منصرف کے اسباب اور اس کا حکم اور اس کے علامات اور اس کا عرب تین چیزیں پڑے ہیں اچھ سب سے پہلے آتے ہیں کہ منصرف یا غیر منصرف کیا ہے اس کے اندر ہم نے اس میں غیر متومکن کی آٹھ اقسام پڑی تھی اس میں غیر متومکن اور اس میں غیر متومکن وہ تھا کہ جیس میں اعراب کبھی تبدیل نہیں ہوتا جیسے ہے وہ ویسے ہی رہے گا کوئی تبدیلی نہیں ہونی تھی اس میں غیر متومکن کی آٹھ اقسام ہم نے پڑی تھی اور ان کے بارے میں جیسے اسمہ اشارات اسمہ محصولات اسمہ کنایات اسمہ اسمہ وغیرہ وغیرہ یہ آٹھ پڑے تھے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جیسے تھے بیسی رہیں گے کوئی تبدیلی ان میں نہیں اب پھر اس میں غیر متمکن کے مقابلے میں اسم متمکن ہے اور اسم متمکن کے ہم نے تعریف پڑی تھی کہ وہ اسم کے جس کے آخر میں اعراب آتا رہے اس کے زبر آئے کبھی زیر آئے کبھی پیش آئے اور اس کے آخر میں کبھی تنوین کے ساتھ کبھی بغیر تنوین کے زیدن 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 تینوں قسم کے اعراب اس میں ہم پڑ چکے یا مسلمونہ مسلمینہ وہ کے ساتھ ہو یا یا کے ساتھ ہو تو یعنی اس کا آخر بدلتا رہے تو وہ اسم متمکن کہلاتا ہے تو اسم غیر متمکن کی تو اٹھا آٹھ قسمیں تھی اور اسم متمکن کہ جن پر اعراب آتا ہے جن کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی زبر آئے گی کبھی زیر آئے گی کبھی پیش آئے گی کبھی وہ کبھی علیف یا جیسے ابو ہو ابا ہو ابی ہی اب ابا ابو ابی تینوں عراب کبھی وہ کبھی علیف کبھی یا تینوں بدل رہے ہیں تو جن اسما کا آخر بدلتا رہے چاہے زبر زیر پیش کے ساتھ بدلے چاہے وہ علیف یا کے ساتھ بدلے چاہ تنوین کے ساتھ بدلے چاہ تنوین کے بغیر بدلے تو یہ کہلاتی ہے اس میں متمکن اس میں متمکن کی پھر سولہ اقسام ہے اس میں غیر متمکن کے آٹھ قسمیں تھیں اس میں متمکن کی سولہ اقسام بنتی ہے یعنی سولہ اقسام سے مراجعہ لے کہ تمام وہ اسماء جن پر ہم احراب بدل کر پڑتے ہوں اس میں متمکن کے اقسام ہیں تو اس میں متمکن کی سولہ اقسام میں سے ایک قسم ہے غیر منصرف باقی منصرف ہے ایک غیر منصرف بھی ہے منصرف کسے کہتے ہیں منصرف کا معنی یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں تینوں اعراب زبر زیر پیش معاہ تنوین کے ساتھ آسکے زیدن 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 وہ اسم کہلاتا ہے منصرف وہ اسم کہلاتا ہے منصرف اور وہ اسم جس کے آخر میں تینوں اعراب نہ آئیں یعنی تینوں اعراب میں سے مطلب یہ ہے کہ زیر اور تنوین نہ آئیں باقی پیش بھی آسکتی ہے زمہ بھی آسکتا ہے فتح بھی آسکتا ہے لیکن تنوین نہیں آسکتی اور زیر نہیں آسکتی یہ دو چیزیں نہیں آسکتی اس کو کہتے ہیں غیر منصرف غیر منصرف منصرف تو جس میں زیر پیش زبر مات تنوین تنوین کے ساتھ تینوں حرکات آسکیں وہ کہلائے گا منصرف اور غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس پر زیر اور تنوین نہ تنوین نہیں آئے گا تنوین نہ اس کو کیوں ہم کہتے ہیں تو وہ یہ نو اسباب ہے عدل سبب ان میں سے نو میں سے دو سبب اگر کسی حسم میں آ جائیں تو غیر منصرف کہلاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں غیر منصرف کے اسباب کی طرف اور وہ نو ہے عدل وص تانیس معرفہ حجمہ جمع ترکیب وزن فعل علی بنون مزید آتا اب ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے پہلے ایک مرتبہ تعریف کی طرف پھر میں آتا ہوں منصرف کے جس پر تینوں احراب زبر زیر پیش تنوین کے ساتھ آسکیں اس کو کہتے ہیں منصرف اور غیر منصرف کی تعریف میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اسم کے جس پر زیر اور تنوین نہ آئے اور نحب کی کتابوں میں اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اسم جس میں دو منصرف میں اسباب منصرف میں سے دو یا ایک جو دو کے کام کام پائے جائے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں تو دونوں طرح سے تعریف ہو چکی ہے اب آپ اگر کوئی سوال ہے یہاں تو پوچھ سکتے ہیں تاکہ پھر آگے ان میں سے ہر ایک وز فیم وزارت کرنے کے ساتھ اچھا ہمارے پاس یہ عبارت ہے اس کو غور سے دیکھ لیں غیر منصرف کا حکم اور یہی غیر منصرف کی تعریف بھی بنائی جاتی ہے غیر منصرف کا حکم یہی اس کی تعریف بنائی جاتی ہے دیکھیں غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتی تو اکثر تعریف بھی اس کے یہ کہا جاتی کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر زیر اور تنوین نہ آتی ہو کیوں کہتے ہیں کہ جو نو اسباب ہیں جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے دو یا کوئی ایک جو اتنا مضبوطوں کے دو کام کام وہ پائے جائے تو ان اسباب میں سے جن کو بھی ہم پڑھیں گے آدھے الوسف تانیس مارف عجمہ جمع ترکی وزن فیر ان نو میں سے کوئی ایک یا دو پائے جائیں تو اس اسم پر کسر اور تنوین نہیں آتی اور جس اسم پر کسر اور تنوین ان اسباب کی وجہ سے نہ آئے اس کو کہتے ہیں غیر مصف آگے ایک بات میں کہتی کہ ہاں اگر غیر مصف داخل ہو جائیں تو پھر اس پر زیر آ سکتی ہے تنوین بھی نہیں آ سکتی اب غیر مصف کے احراب کیا ہوگا تو غیر مصف کے احراب جو ہے رفع یعنی پیش آئی گی جاؤ عمرو پیش آ سکتی ہے لیکن تنوین نہیں آئی رائے تو عمرہ زبر بھی آ سکتی ہے لیکن زیر نہیں آ سکتی مرار تو بے عمرہ اب یہاں بار فجار ہے لیکن اس کے باوجود راک کی نیچے زیر نہیں آئی بلکہ زبر آئی ہے تو جہاں زیر آنی ہوگی وہاں زیر کی جگہ پر بھی ہم زبر ہی لکھیں گے یہ ہے اچھا اب یہاں کچھ علامات انہوں نے ذکر کر دی کہ غیر منصف کلمات کے علامات کیا ہیں کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ غیر منصف ہے تو یہ فائدہ جو ہے ہم آخر میں پڑھیں گے پہلے ہم جو ہے ان کی جو اسباب تھے ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اب آتے ہیں اسباب کی طرف دیکھیں نو اسباب ہیں عدل وصف تانیس مارفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فیل علی بنون مزید اطان عرق کی مثال بھی ساتھ دیتے جائیں گے میں میرے پاس وہ لے لی ہے میں نے تو ساتھ ساتھ مثالیں بھی غیر منصف کا سب سے پہلا جو وصف ہے عادل عدل کسے کہتے ہیں عدل ایک تو اردو کا عدل ہے وہ کہتے ہیں انصاف کرنا یہاں اس کا عدل کا معنی انصاف نہیں ہے عربی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا بغیر کسی قانون اور رول کے دوسری شکل اختیار کر لینا ایک لفظ کا بغیر کسی قائدے ذابطے اور رول کے کسی دوسرے شکل میں تبدیل ہونے کے نام کو عادل کہتے ہیں وہ ایک اس کی شکل تبدیل کر دی اس کی اور شکل تبدیل کرنے کی وجہ سے اور یہ شکل تبدیل ہونا یا اس نے اس کے لفظ جو تبدیلی کی گئی وہ بغیر کسی قائدے کی کی گئی تو اس کو کہتے ہیں عادل اس کی میں مثال یہاں لکھ دیتا ہوں اچھا عادل کی تعریف اگر پہلی جئے گا عادل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ کسی لفظ کا بغیر کسی ذابطے قائدے اور رول کے دوسری شکل اختیار کر لینا دوسری شکل میں تبدیل ہو جانے کیوں کہتے ہیں عادل تو اب یہاں عادل کا امنی نمولہ دیکھیں یہ لفظ ہے اوہ اس پہ غلطی ہوگی مجھ سے ایک یہ آمیرون لفظ ہے آمیرون لفظ ہے اب آمیرون میں تبدیلی کر دیتے ہیں عادل کی تحت کیا کہ بغیر کسی قائدے کی اس کی شکل تبدیل کر کے آمیرون سے عمر بنا دی عائن کو پیش یہ اب لفظ کر لیتے ہیں بغیر کسی قائدے کے اس کو بنا لیا زا کو پیش دے دی فا کو زبر دے دی یہ زفر امام زفر یہ ایک امام صاحب تھے ان کا نام امام زفر رحمت اللہ تو اب یہ دونوں لفظ پر تنوین بھی نہیں آ رہی کیوں بھئی اس لیے کہ ان کے اندر ایک وصف غیر مصف کا پایا گیا ہے وہ ہے عادل عادل کیا ہے عربی زبان کے اندر ایک اسم کا دوسری شکل بغیر کسی رول اور قائدے کے اختیار کر لینا اس کو کہتے موو ہو جانا کسی دوسری شکل کی طرف تبدی چلے جانا اس کو کہتے عادل تو اب یہ غیر منصرف ہے اب اس پر زیر اور تنوین نہیں آئے گی جی غیر منصرف کے یا منع سرف کے اس پر دوسری لفظ منع سرف بھی کہتے ہیں منع کا مطلب روکنا منع سرف جو لفظ کو تین و عراب کی طرف جانے سے روکتا ہے صرف پیش اور زبر تو آسکتی ہے زیر اور تنوین نہیں ساتھ تو منع اردو کا لفظ یہ منع سرف اس کا دوسرا جو وہ ہے دوسرا ریزن دوسرا سرف جو وصف ہے وصف کسی کہتے نہیں یہ تو اردو کا لفظ ہے وصف اسمال کرتے ہیں جس میں کسی نہیں کسی کسم کی صفت پائی جائے لیکن یہاں صفت مراج صفت حقیقی ہو عارضی نہ ہو حقیقی صفت ہو اب وصف کیا ہے جیسے احمر اب یا اسود اور اس طرح ار رکھ یہ تمام کے تمام وصف ہے سرخ رنگ سفید رنگ کالا رنگ نیلا رنگ پیلا رنگ اسفر آ جائے گا تو یہ جتنے بھی کلر رنگ یہ وصف ہے صرف تا نا کلر کسی چیز کی تو یہ وصف مراد وصف حقیقی مراد ہیں جو اکثر طور پر لونگ ٹائم تک ہوتے ہیں جیسے کلر وغیرہ جتنے بھی کلر نہیں یہ سارے وصف ہیں اور یہ سارے غیر منصر ہیں اب ان پر تنوین بھی نہیں آئے کی زیر بھی نہیں آئے گا تو کسی بھی اسم میں صف وصف مصرف ہوں جی دوسرا بھی کلر ہو گیا تانیس تیسرا reason تیسرا منہ صرف کے اسباب میں سے تیسرا جو ہے وہ تانیس ہے تانیس کا کیا مطلب مونس کی علامت مونس کی علامت تانیس ہو نا یعنی کسی بھی اسم میں مونس کی علامت کا پائے جانا کسی بھی اسم میں مونس کی علامت کا پائے جانا اور مونس کی علامت ہمارے پاس تین ہے ایک یہ اطاع ہے دوسرے برہ برہ علیف مقصورہ ہے اور علیف ممدودہ ہے علیف مقصورہ کے مثال جیسے بوشرا جیسے اس کی مثال ہمارے پاس ہے تا یہ اکیلی گول تا اسباب منا سرف کی نہیں ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی اور سبب جم ہو جائے آگے چوتھے نمبر پہ ہم عالم پڑھیں گے عالم کمان ہے کسی کا نام ہو گئے ایک سبب نام ہے یہ کسی کا نام ہے تو اب یہ سارے غیر محصور تلح تلح تن نہیں پڑھیں گے آئیشہ تن پڑھیں گے آئیشہ تن نہیں پڑھیں آئیشہ تا اس لئے اس پر تنوین نہیں پڑھی جاتی بہت اہم سبق ہے کیونکہ اکثر جگہوں میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے اور وہاں تنوین نہیں ہوگی یا زیر نہیں ہوگی تو پرشان ہو جاتے کہ یہ لفظ ہے تو اس پر تنوین کیوں نہیں ہے اکثر یہ اسمہ ہوتے تلح تو حنز تو آئیشہ تو روکیہ تو جی تو یہ جو بات کی تھی کہ مونس یا مذکر نام کے انہوں میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا صرف یہ کہ اس تا کے ساتھ شرح یہ کہ وہ نام ہو چاہے مذکر کو چاہے مونس کو ارے مقصورہ چھوٹا اس کی بہت سی مثال ہیں بوشرا حبلہ اور علی ممدودہ کے مثال حمراء سعوداء نمراء بہت سی ایسی مثال ہیں تو یہ سب کی سب جو ہے اس کی اب آتے ہیں نمبر چار کی طرف یہ سبب نمبر چار ہے معرفہ اچھا معرفہ سے کیا مراد ہے معرفہ کی تو ہم نے سات قسمیں پڑی دی ذہن میں ہوگا کہ معرفہ کی اقسام ہم پڑ چکے ہیں جی علی 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 معرفہ کی سرم مضاف ہو عرف ندا ہو تو معرفہ کی سات اقسام پڑی تھی عالم کسی کا نام ہو زائد ہو شاہد ہو آئیشہ ہو زینب ہو تو یہ کسی کا نام ہو نام معرفہ تو معرفہ کی سات اقسام ہیں علی 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 کے ساتھ بھی معرفہ ہوتا ہے زمائر بھی معرفہ ہوتا ہے لیکن یہاں معرفہ سے مراد عالم نام مراد ہے تو یہ بھی غیر مصف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ایک سبب ہے معرفہ ہونا اور معرفہ سے مراد عالم ہے نام ہے کہ کسی کا نام ہو جیسے شاہد علی حبوبکر یہ نام ہے تو معرفہ کی ساتھ اقسام میں سے جو اسباب منصر میں سے پا جاتا ہے وہ عالم ہے اور اس کے لیے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ عالم کے لیے شر یہ کہ تین عرفوں سے زائد ہو زائد اسم عالم اس وقت سبب بنے گا جب تین عرفوں سے زائد ہو اور اگر تین عرفوں اگر تین عرفوں تو درمیان والا متحرک ہوگا متحرک جیسے اوپر کے مثال ابراہی اسماعی اسحاق یہ سب کے سب اسماع ہیں اور تین عرفوں سے زائد ہیں ابراہیم میں بھی اسحاق میں بھی اور یہ عالم ہے نام ہے اور اگر تین عرف ہو تو درمیان والا متحرک ہو اس کی دو مثال ابھی ابھی امپٹ چکے ہیں جیسے عمر زفر اور شتر تین اور ایک ہی وزن پر ہیں عمر زفر شتر اور شتر یہ کلے کا نام ہے مشہور کلہ ہے اس کا نام ہے تو عالم کسی کا نام ہو نا یہ بھی اسباب منصر میں سے ایک ہے لیکن اس کے لئے شرح یہ کہ تین عرف سے زائد ہو جیسے ابراہیم اسماعیل اسحاق وغیرہ وغیرہ اور اگر تین عرف ہو تو درمیان والا عرف اس کا متحرر کو ساکن نہ ہو جیسے عمارو اب پہلے عرب پر پیش میم پر زبر ہے زوفا رو فا پر زبر ہے اور شوتا رو درمیان والا ساکن نہ ہو گا تو پھر یہ منصرف نہیں ہوگا یہ منصرف بن جائے گا مدیعباد میں ریکارڈ بھی کل مارفہ سے مراد عالم ہے تو عالم میں مراد یہ ہے کہ صرف ایک عالم مارفہ ہونے کی وجہ سے غیر مسئل نہیں بنے گا اس کے ساتھ کوئی دوسری ریزن وجہ جم ہوگی تو جیسے شاہد علی ابوبکر یہ میں نے مثال دی مارفہ کی مارفہ سے مراد عالم ہے اور عالم کی یہ مثال دی لیکن یہ غیر مسئل نہیں ہے کیونکہ غیر مسئل ہونے کے لئے دو سبب ہونا ضروری ہے جیسے عمر زفر شوتر یہ غیر مسئل ہیں کہ ان کے اندر دو ریزن دو سبب پائی جاتی ایک یہ معرفہ والا کہ یہ نام ہے دوسرا جو ہے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھ ہے عادل کیونکہ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکے اور اس طرح ابراہیم اسماعیل ساتھ ان میں ایک تو یہی وجہ پائی جاتی کہ عالم ہے اس کے اندر ایک اور سبب بھی ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے آقل نمبر پر پانچویں نمبر اچھا اب آ جاتی ہمارا پانچویں سبب عجمہ عجمہ کا مطلب ہے غیر عربی لفظ کسی اور زبان کا لفظ ہے اس کو پکڑ کر لے آئے اور عربی میں اس کو استعمال کرنے لگے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عجمہ اور اس کے لیے بلکل وہی والی شرائط ہے جو اوپر معرفہ میں کر چکے ہیں اب اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے عجمہ غیر عربی لفظ اس کے لیے جیسے انبیاء کے اکثر نام اکثر انبیاء کے نام ہیں جیسے ابراہیم اسحاق یعطوب اسماعی یہ تقریبا اکثر انبیاء کے نام جو ہے وہ عجمہ ہے یعنی یہ عربی نہیں ہے غیر عربی لفظ ابراہیم اسماعی یہ دونوں عبرانی زبان کے لفظ ہیں اسحاق اور یاکب یہ اور یعنی زبان کے لفظ تو اس طرح یہ الفاظ عربی نہیں ہیں لیکن اب یہ عربی میں استعمال ہونے لگے ہیں تو اب جب عربی میں استعمال ان لگے ہیں تو ان کو کہتے عجمہ اس کو کہتے عجمہ اب یہ سارے غیر منصرے ہیں لیکن ان کے اندر دو وص پائی جاتے ہیں دو سبب پائی جاتے نمبر ایک عالم یعنی معرفہ یہ نام ہے اسماعی بھی لگ دیں تو چار ہوں گے نام بھی ہیں اس کے ساتھ یہ غیر عربی بھی عجمہ بھی ہے دو ریزن جم ہو گئی لہٰذا یہ غیر منصر رکھتا ہے جو چوتھی ہم نے پڑی تھی ریزن معرفہ ابراہیم عساق یا کو اچھا کتنی ہو گئی ریزن ہم نے پڑھ لیے چار پانچ چھٹا سبب جمع ہے لیکن جمع سے مراد تمام جمع نہیں جمع بنانے کی بہت سی قسم ہے جمع جمع اقصاء ہے جمع جس جو جمع کی تمام چیزوں میں بڑی جمع شمار کی جاتی ہے جو تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے اور کیسے پہچانے کہ وہ جمع ہوتی جس میں پہلے دونوں روحوں کو زبر ہوتی ہے اور تیسری جگہ پر علیف ہوتا ہے جیسے مسا جیدو پہلے دونوں روحوں پر زبر ہے تیسری جگہ پر علیف آگئی اس کو کہتے ہیں علیف جمع اقصہ کی اس علیف کا نام بھی اقصہ یہ ہے یہ مدارس میں جو علیف ہے یہ جو علیف ہے یہ یہ جمع اقصہ کا علیف کہناتے ہیں اس کو کہتے ہیں اقصہ کا علیف مساجد مدارس اور اس طرح کی بہت سی اور مثال آپ کو ملیں گی اردو میں یعنی ہر وہ جمع جس میں پہلے دونوں حروف پر زبر ہو اور تیسری جگہ پر علیف ہو اور چوتھ عارف امیشہ جو اس علیف کے بعد اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع اقصہ اس کو کہیں جمع اقصہ یہ اکیلی بھی جمع اقصہ اکیلی دو سبق کے کام مکام ہے اس کی پاور ڈبل ہے یہ اکیلی دو کے کام مکام ہے جس طرح علیف ممدودہ اور علیف مقصورہ دونوں اکیلے ڈبل کے کام مکام تھے دو کے کام مکام تھے اس طرح جمع اقصہ یہ بھی اکیلی ہی دو کے کام مکام ہے اس کے لئے دوسرے اور کے ساتھ جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت پاور فل ہے جمع اقصہ تو یہ غیر مساجد ہی ہمیشہ پڑھیں گے مساجد نہیں پڑھیں گے مدار ایک تو زیر نہیں پڑھ سکتے ایک پیش تنوین نہیں پڑھ سکتے اور بھی اس کی بہت سی مثال ہی آتی ہے اچھا یہ چھٹا سبب جائے وہ جمع ہے اور جمع سے مراج جمع اقصہ ہے پہلے دونوں عرب پر زبر جیسے مساجد مدارس مقاسد مکارم اور اس میں ظرف اور اس میں آلہ کی جمع ہوتی ہے اس میں ظرف اور اس میں آلہ کی جمع جو پڑھ اکیلہ دو کے قائم مقائم ہے